سوابی میں ہو رہا ہے اور بائیس اگاس کو انشاءاللہ اسلام آباد میں تریخی جلسہ ہوگا اور ہائی کورڈ نے جو آرڈر دی ہم اس پر ہم عمل کریں گے اب یہ نہ کریں گے نہ کریں ہم نے بارہ دیکھ چکا ہے کیونکہ ڈی سی چیف کمیشنر جی سارے ان کے پالتوں ہیں اور وہی پریپیٹ بیٹھ ہیں اور ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل زمارہ پرامن جلسہ ہے آئین اور قانون کے دہرے میں ہے اور انشاءاللہ اللہ اور تریخی جلسے ہوں گے اللہ فضل زمارہ انہوں نے ہائی کورڈ کے فیصلے کی توہین کیا ہے اب انشاءاللہ اگر یہ کریں گے تو ہم اپنا دفاع حق کریں گے اور ہم ان کو غیر قانونی بدماشی نہیں کرنے دے گا وہ غیر قانونی بدماشی کرتے ہیں پہلے کہہ دے یہ ہم ان کو غیر آئینی غیر قانونی اور ہائی کورڈ کے فیصلے پر ان کو توہین اپنی کرنے دے گا انشاءاللہ عوام کھڑیے گا اور ہمارے پرامن جلسے اور آئین قانون کے دہرے کے اندر ہیں ہمارا جمہوری حق ہے اور کریں باقی لوگ بھی کریں اب دیکھو کہ انہوں نے تقریباً تین سو ارب روپیہ عمران خان کو توڑنے کے لیے غریب ملکہ اجار دی تین سو ارب روپیہ اڑا دی غریب ملکہ یہ نہیں بتاتے ایک بندے کی پیچھے دو دو سو گاڑی دس لیٹر تیل اکلوا ہے دو سو لکھ دیا لیٹر پیسے یہ کھا رہے ہیں بارہ ہم انشاءاللہ پور امان پاکستانی ہے پچیس کروڑ امام کی جماعت پاکستانی طریق انصاف اب ہم ان چوروں بھگونوں انٹاوٹوں سے ہم نہیں ڈرتے انشاءاللہ حق کے لیے نکلیں گے سچ کے لیے نکلیں گے ملک کے لیے نکلیں گے جماعت اسلامی کے لیے ہم دعا گو ہیں ہمارا ان سے اتحاد نہیں ہے باقی جو بھی ملک جمہوریت آئین کے لیے مہنگئی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ہم نے ان کی پہلے بھی تعید کی ہے اور اندر بھی کرتے نہیں کہ جو بھی جمہوری پارٹی ہیں جو ملک قوم کے لیے کھڑی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو چور ہیں وہ آپ کو بتے واضح مسلم اللہ علیہ نون پیپس پالٹی اور مکم جو فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں جو جیلی آکے بیٹھے ہیں ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق کوئی ڈلاگ نہیں ہے جو چور ہیں باقی جو جمہوری جماعتیں ہیں جو ملک قوم کی بات کر رہی ہیں مہنگائی کی عوام کی ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ ہاتھ بھی بڑھائے اور ان کی تائید بھی کیا ہم نے جماعت اسلامی کے سدھرنے کی تائید کی ہے خیر ان کی اپنی مرضی ہے ان کے بارہ کہ ہم جو حق کی جائز بات ہوتی ہم حق بات کی تائید کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں جو عمامی ایشیو تھا انہیں بات کیا ہم نے ان کے تائید کرتے ہیں وہ ان کو کلانا چاہیے تھا جو کہ وہ خود بھی کہتے ہیں حافر نعیم اور رمحان صاحب ہم یہ جماعت سامی کہہ رہے ہیں فارم سنتالیس کی پیدا آ رہا ہے تو وہ ان کی اپنی جماعت ہے اس میں اندر وہ پوچھ سکتے ہو کیوں نہیں انہیں جمع کر رہے تھا باقی دیکھیں یہ ایک ہلکہ کھلا ہے مظفرگڑ میں پی پی دو سو انتر میرے نیچے جہاں سے میں ایمینی ہو تو وہ وہاں پہ بھی جب کھلنے کا آرڈر ہوا ایم پی اے تھا بھاگ کیا ریزین کر گیا یہ پاکستان کی طریق میں اگر وہ ہلکہ کھل گیا پہلا میں اس کو کھلنے نہیں دے رہے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ چڑھ رہا ہے بارہ ہم اس پر م جیلی حکومت ہے اگر ہلکے کھل گئے تو یہ گھر چلے گئے کسی وقت بھی شباش لندن میں بیٹھ کے صیفہ دے سکتا ہے اسمبلی توڑ سکتا ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ چاروں طرف گھیرے میں ہیں جو بھی منصوبے بندی کر رہے ہیں اب یہ ان کے تمام منصوبے بندی ان کے گھلے پاڑے ہیں کیونکہ ان کے چور چور ہے جھوٹ کے اوپر جھوٹ پھر جھوٹ پھر بھی جھوٹ ہے اب ان کو کہیں سے عمام نہیں قبول کریں اب ان کے بچاؤ کا کہیں بھی طریقہ نہیں ہے کوئی نہیں بچ س تا اسٹیبلشمنٹ بھی اب آخری ساس ان کو دے رہی ہے سون 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 ٹون ٹون کر رہے ہیں مگر وہ بھی کھا کھا تا گول ہونے والا انشاءاللہ ان قریب ختم ہونے والا یہ تو آپ کی کا موڑا دعاوہ کر رہے ہیں مریم نواز تو پھر کریں گے اور ان نے تو اقتطاق کرنا شروع کر رہے ہیں مریم نواز تو پچاس سال بھی پورے کر سکتی ہے اوہ صاحب سراخ لوگ ہیں ہمارا ان سے کیا مقابلہ ہے